بہت سارے میمریز ہیں کیونکہ جہاں پہ میں کرکٹ کیلتا تھا لوڈ دیر میں کیونکہ وہاں پہ کرکٹ کے اتنے فسیلیٹیز نہیں ہیں اور ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں کبھی ہارٹ بال کے کرکٹ بھی کھیل سکوں گا یا کھیلوں گا ملتب کچھ ایسا ذہن میں نہیں تھا لیکن جنون ایسا وہ ہو گیا کہ سکول بھی جاتے تھے تو اب وہ غصہ کرتے تھے کہ یار یہ ابھی بچے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے تو ہم ادھر بھی بس کلاس میں ٹی میں بنا رہے ہوتے تھے کیار بریک ہو جائے اور ہم جا کے ٹیپ بول کا کھیلے لیکن واپس صرف یہ تھا کہ ٹیپ بول کی فسیلیٹیز تھے ہارٹ بال کے نہیں تھے ہم ٹیپ بول ہی کھیلتے تھے تو وہاں سے پھر ٹیپ بول کھیلتا تھا جاتا تھا ہی در در میچس کھیلنے تو کافی مجھے مطلب ڈھانٹ پڑی ہے ابو کے طرف سے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھوں اچھی طرح سے کیونکہ ان کو ان کو بھی تھا اور مجھے بھی یہ نہیں تھا ذہن میں کہ کبھی بعد میں ہارٹ بال سٹارٹ کروں گا اور اس طر سب کچھ ہوگا جب میں لاہور آیا عبدالقادر صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے ان کے اکیڈمی میں میں نے مطلب پہلا بول ہی میں نے وہاں پہ سٹارٹ کیا تو وہی سے پھر کرکٹ سٹارٹ مطلب پروپر ہارٹ بال کی ہوئی انڈر نائنٹین آہ انڈر سکسٹین کیلہ اچھا پرفارم کیا انڈر نائنٹین میں میں نے جب پرفارم کیا تو میرا پی ایس ایل وغیرہ ان ساری چیزوں میں نام آئے فرس سلاس کیلہ دوبارہ وہاں پہ پرفارم کیا ہے اور فرس سلاس کے بعد جب میں انٹر نیشنل کیلہ وہ سارے چیزیں آپ لوگ کے سامنے ہیں سبیڈ میں لئے اس لئے امپورڈن ہے کہ میں فاسٹ بولر ہوں اور میں جب پاکستان ٹیم میں آئے ہوں تو اس وجہ سے ہوں کہ میں فاسٹ بولنگ کرتا تھا لیکن جو دوسرے سکیلز ہیں ان کو ساتھ بہتر کرنا کیونکہ دنیا میں بہت سارے بولرز ہیں جو دونوں سونگ کرتے ہیں لیکن ان کی سپیڈ جو ہے کیونکہ دونوں سونگ کے ساتھ یا اچھے لائن لینز سے آپ سونگ کرتے ہو اور سپیڈ بھی اچھی ہو تو یہ تھو� تسکل ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ سونگ کم کر لے تو آپ نے ٹیسٹ کرکٹ میں بہت دیکھا ہو تو پھر سونگ آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن جب آپ چاہتے ہو کہ میں ایک سو چالیس پلس سے سونگ بھی کروں تو اس کے لئے آپ کو بہت ہارڈ ورک کرنا چاہیے اور سٹل میرے میں کافی ساری چیزیں جس پہ میں کام کر رہا ہوں اور میری یہ کوشش ہے کہ میں سپیڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لائن لینٹ اور سونگ پہ کنٹرول نہ اسی سپیڈ کے ساتھ کروں جب بھی میں پرفارم کرتا ہ سب سے پہلے تو جب میرا نام آیا تو سارے گاؤ کے لوگ آئے ہیں ان کو مبارک بات دے رہے تھے اور ایک ریسپیکٹ جو ہے نا اس سے بڑھتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب ان کا بیٹا پاکستان کے لئے کلتا ہے تو اس سے زیادہ کیا خوشی کی بات ہو سکتی اور وہ سارے لوگ جب آتے ہیں ان کو مبارک بات دیتے ہیں ان کو ریسپیکٹ کرتے ہیں تو خوشی ہوتے ہیں وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میرا بیٹا پاکستان کے لئے اب کل لے اور اب ان کو کرکٹ کا تو نہیں پتا اتنا زی لیکن اب تو تقریباً تین چار سال ہو گئے تو میں نے ان کو جب بھی جاتا ہوں ان کو کرکٹ کے حوالے سے ڈسکس کرتا ہوں تو کافی حد تک وہ سمجھ گئے سٹارٹ میں ان کو بالکل نہیں پتا تھا تو ظاہر ہے اب خوش ہوتے ہیں